آئیزی الحج کی پندرہ تاریخ ہے تاریخ اسلام جہاں بڑے خوبصورت اور عظیم کارناہوں سے بری ہوئی ہے وہی تاریخ اسلام میں کچھ واقعات ایسے بھی رونما ہوئے ہیں جنہوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا فتنہ و فساد بھی برپا ہوا ان واقعات کی وجہ سے اٹھارہ زلحج سن پینتیس ہجری انہی دنوں میں سے ایک ایسا دن ہے جس میں عالم اسلام میں ایک ایسا سانیا رونما ہوا جس کی وجہ سے اسلام میں فتنوں اور فساد کے دروازے کھلے تاریخ اسلام میں اس واقعہ کو شہدت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حسرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ شام کے علاقے میں تھا میں نے ایک شخص کو زور سے پکارتے ہوئے سنا جو بار بار پکار رہا تھا ہائے افسوس میرے لئے جہنم ہے ہائے افسوس میرے لئے جہنم ہے فرماتے ہیں میں اس شخص کے پاس گیا میں نے دیکھا اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے تھے دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے آنکھوں سے اندہ تھا میں نے اس سے کہا خدا کے بندے یہ کیا ماجرہ ہے تم اپنے آپ کو جہنمی کیوں کہہ رہے ہو اس نے کہا اللہ کے بندے میرا حال کچھ مت پوچھئے میں بڑا بدنصیب شخص ہوں حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر بھی مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے تم ایسے کیوں اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ جہنمی ہو اس نے کہا میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا معاصرہ کیا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں شریع تھے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر دعویٰ بولا گیا تو اس رکھ میں لوگوں میں آپ کے گھر میں اندر جانے والا ان لوگوں میں شامل تھا جو سب سے پہلے آپ کے گھر میں داخل ہوئے حملہ کرنے کے لئے تو میں جب تلوار لے کر آگے بڑھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے مجھے روکا اور ڈانٹ ڈپٹ کی مجھے غصہ آیا تو میں نے ان کو تھپڑ دے مارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کو تھپڑ دے مارا تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے آپ نے یہ فرمایا اللہ تیرے دونوں پاؤں کاٹ ڈالے اللہ تیرے دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے اللہ تیری آنکھوں کو اندہ کر دے اور اللہ تجھے جہنم میں جھونک دے اللہ تمہیں جہنم میں جھونک دے تم دیکھ رہے ہو کہ میرے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں میرے دونوں پاؤں کٹے ہوئے ہیں میری دونوں آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں اب حضرت عثمان غنی کی چوتھی دعا ہی باقی ہے میں اس کے انتظار کر رہا ہوں آپ نے چوتھی دعا یہ فرمائی تھی کہ اللہ تمہیں جھنم میں چھوک دے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل و قدر صحابی وقت کے امیر المومنین ہیں باغیوں نے آپ کے گھر کا گراؤ کیا ہوا ہے معاصرہ کیا ہوا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست پیش کرتے ہیں کہ آپ کے دفاع کے لیے میں شام سے مجاہدین بیجوں مگر آپ انکار کر دیتے ہیں مدینہ کے صحابہ عرض کرتے ہیں کہ حضور ان کا ہم دفاع کریں ان سے جنگ لڑیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع فرما دیتے ہیں سبحان اللہ کیوں مسئلہ صرف آپ کی ذات کا تھا وہ اسلام کی خاطر تو جنگ لڑتے تھے مگر ذات کی خاطر جنگ نہیں لڑتے تھے اللہ اللہ یہ تھے مسلمان حکمران آئے تو اپنی ذات کی خاطر حکمران عوام کا خون چوس لیتے ہیں لیکن اپنے اوپر آنچ نہیں آنے دیتے وہ حکمران تھے اپنی جانوں کے نظرانیں دیئے مگر مسلمانوں میں جنگ کے لیے تیار نہیں ہوئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا معاصرہ ہے چالیس دن تک گھر کا معاصرہ رہا کھانے پینے کے کوئی چیز گھر میں نہیں جانے دی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوکھے پیاسے رہے مگر وہ باغی جو بظاہر مسلمان تھے اور حقیقت میں بھی کئی مسلمان تھے ایک فتنے کی زد میں آکے وہ شیطان کے بے کاوے میں آگئے تھے یہ واقعہ کچھ یوں ہوا تھا آقا علیہ السلام نے جب مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ میں تو حضور علیہ السلام نے وہاں مدینہ طیبہ کے گرد و نواہ کے جتنے میں قبائل تھے آپ علیہ السلام نے سب سے امن کا معاہدہ کیا تھا اتفاق کا معاہدہ کیا تھا اور آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کے دفاع کے لئے ضرور حاضر ہوں گے اور اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے اور ہم آپ لوگوں کو بلائیں تو پھر آپ لوگ بھی ہماری مدد کریں گے یوں حضور علیہ السلام نے سیاسی میدان میں ایک ایسا محول بنا دیا تھا کہ مدینہ طیبہ کے گرد و نواہ کے جتنے میں قبائل تھے وہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ متحد ہو گئے تھے آج لوگ علماء کو سیاست کرنے ہی نہیں دیتے ہیں کہتے ہیں گناہ ہے کوئی اللہ جانے پتہ نہیں کیسا گناہ ہے حضور علیہ السلام نے بھی تو یہی کیا تھا حکمرانی قائم کی کیسے قائم کی یہی تو سیاست ہے اسلام کی خاطر دین کی خاطر اگر سیاست کی جائے تو اچھی ہے اگر ذات کی خاطر مال کی خاطر کی جائے تو شیطانیت ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو اسلام کا نام لے کر سیاست کرنا چاہتا ہے کہتے ہیں یہ فرادی ہے اسلام میں کیسی سیاست ممبر میں کیسی سیاست لیکن جو کہے کہ چوری ڈکیتی اور منافقت کی بنیاد پر جو سیاست کرے اس کے لئے راستہ کھلا ہے وہ کرے جو اسلام کے نام پر سیاست کرے اس کو اجازت نہیں ہے آقا علیہ السلام نے یہ کیا کیا تھا یہ اتفاق و اتحاد کس کے لئے تھا حکومت قائم کرنے کے لئے آقا علیہ السلام نے مدینہ میں حکومت قائم کی اس حکومت کا سربراہ کس کو بنایا خود حضور علیہ سلام بنے اور تمام قبائل نے حضور علیہ سلام کو اپنا سربراہ تسلیم کیا یہ حضور علیہ سلام نے سب کچھ کس لئے اسلام کی خاطر کیا تھا اگر حضور علیہ سلام اس وقت حکمرانی اختیار نہ فرماتے تو اسلام جو دنیا میں پھیلا ہوا یہ بھی نہ پھیلتا تو حکمرانی اسلام کی خاطر ہو تو یہ بہت بڑی اسلام کی خدمت ہے تو آقا علیہ سلام نے تمام قبائل کو متحد کر کے حکمرانی اپنے پاس رکھی اور سب نے اس حکمرانی کو تسلیم کیا اس وقت مدینہ میں یہودی قبائل بھی آباد تھے حضور علیہ سلام نے ان سے بھی اتحاد کیا سلام کے خلاف انہیں مدینہ سے نکال دیا ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ میں نہ کوئی یہودی تھا نہ کوئی عیسائی تھا اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی آقا علیہ سلام نے انہیں مدینہ سے نکالا ہی اسی وجہ سے تھا کہ وہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے تو ان کو مدینہ سے نکال کے اسلام کو سازشیوں سے منافقوں سے کفار سے پاک کر دیا گیا یہودیوں کو چونکہ مدینہ سے نکالا گیا تھا یہ خیبر میں جا کے آباد ہوئے ان کے دل میں اسلام کی دشمنی بس گئی تھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ کی دشمنی رچی بسی تھی یہ خیبر میں چلے گئے مگر اپنی سازشوں سے بارج نہیں آئے انہی کی سازشوں کی وجہ سے غزوہ خندق ہوا تھا جسے غزوہ اخضاب بھی کہتے ہیں بعد میں اسلام نے جتنی جگہ لڑی ان میں یہودیوں کا کہیں نہ کہیں ہاتھ شامل ہوا کرتا تھا سازش ان کی ہوتی تھی تو ان کی دل میں وہ آد بری ہوئی تھی کہ اسلام نے ہمیں مدینہ سے نکال کے اسلام پوری دنیا میں چھا گیا آقا علیہ صلی اللہ علیہ جب دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت تک کم و بیش مختلف رویات کے مطابق تقریباً تیس لاکھ مربع میل پہ اسلام کی امت پھیل چکی تھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ جب تشریف لے کرے گئے خیبر میں میر نے سازشیں شروع کی تو حضور علیہ صلی اللہ علیہ نے خیبر میں میر سے جہاد فرمایا ان کو وہاں سے بھی مار کر نکالا یہودی دنیا کی وہ واحد قوم ہے جو بھی اس کو ٹھکانہ دے گا یہ اس کے خلاف سازشیں کریں گے یہ ایسی قوم ہے دنیا کی تو ان کے دلوں میں وہ آد بری ہوئی تھی یمن کا ایک یہودی تھا عبداللہ بن سبا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں مسلمان ہوا اس نے اسلام کا لبادہ اوڑا اسلام کا لبادہ اوڑنے کے بعد عبادت اور ریاضت کو لوگوں کے سامنے اپنا شعار بنایا اپنا مشغلہ بنایا وہ ایسا نمازی تھا فجر کی نماز میں مسجد میں سب سے پہلے اگر کوئی شخص پہنچتا تو وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا جو بزائر مسلمان ہو گیا تھا اور عشاء کی نماز کے بعد سب سے آخر میں جو مسجد سے جاتا سب سے آخر میں وہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا لیکن بنا ہوا کیا تھا مسلمان بنا ہوا تھا یہودیوں نے آج بھی مسلمانوں میں اختلاف اور فتن پیدا کرنے کے لئے آج بھی یہ لبادے اورے ہیں حتیٰ کہ ہم اپنے پاکستان میں پڑھتے ہیں موجودہ حالات میں پڑھتے ہیں یہ گزشتہ ادوار میں پڑھتے ہیں یہ ہمارے سرحت سائل پہ کئی ایسے امام پکڑے گئے جو اصل میں یہودی تھے اور آ کے یہاں امامت کر رہے ہیں کئی ایسے واقعات پاکستان کے اندر کے موجود ہیں عبداللہ بن سبا یہودی اس نے عبادت اور ریاضت کو مشکلہ بنایا لوگوں کی نکاؤں میں انتہائی متقی اور پریزگار بن گیا لیکن اس نے کیا کیا بسرہ میں کوفہ میں شام میں حجاز میں جگہ جگہ جا کر اس نے اپنے حمایتی تلاش کیے جہاں بھی جاتا وہ شام کے مصر کے بسرہ کے کوفہ کے گورنار اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف سازشیں کرتا اب اس دور میں چونکہ ذرائع ابلاغ اتنے نہیں تھے کہ فوراں کوئی خبر پہنچے اور تاقیق کر لی جائے بس ہر کسی نے سنی سنائی کان میں ڈالی اور اسی بے عمل لوگوں کی ذہن میں یہ بات ڈالی کہ ناؤزباللہ وہ دین سے دور ہو گئے ہیں وہ عورتوں کے رسیہ ہیں شراب کے رسیہ ہیں ایسے ہیں ویسے چونکہ اب وہ دور ہونے کی وجہ سے کوئی اتنے ذرائع نہیں تھے کہ معلومات حاصل کی جاتی لوگوں نے پہلے تو یہ بات تسلیم نہ کی لیکن لفتہ رفتہ لوگوں کے دل میں یہ سازش گھر کرتی چلی گئی اور یوں عبداللہ بن سبا یہودی کے ساتھ کچھ تو مسلمان بھی اس سازش میں شریک ہو گئے بھولے بھالے مسلمان جو سیدھی سنی سنائی بات کان میں ڈالی اور اسی پہ چل پڑے اور کچھ خود اس کی یہودی تھے جو بظائر مسلمان بنے ہوئے تھے تو یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کے خلاف سازش ہوئی مدینہ کی طرف وہ خط لکھتے تھے کہ یہاں کے گورنر دین سے ہٹ چکے ہیں اور مدینہ کی طرف سے ان کی طرف دوسرے شہروں میں خطوط لکھتے خود تیار کرتے تھے حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی ہو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی ہو حضرت طلح رضی اللہ تعالی ام المومنین حضرت عیسی صدیقہ رضی اللہ تعالی کے نام کے خطوط مدینہ سے تیار کر کے بسرہ کوفہ شام میں اور مصر میں پھلائے گئے حضرت عثمان غنی کے خلاف یوں اس نے ایک لشکر تیار اور ایک لشکر مصر سے لے کر یہ نکلا کچھ کوفہ سے اور کچھ بسرہ سے لوگ آئے تین چار جگہ سے اس نے اپنا لشکر تیار کیا اور مدینہ میں آیا بظایر لوگوں سے آتے ہوئے یہ کہتے آئے کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف سازش کر رہا تھا مدینہ میں پہنچ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ مدینہ میں جو مجاہدین تھے ان کو پہلے ہی حج کی اجازت دے چکے تھے وہ حج کرنے کے لئے جا چکے تھے جب یہ مدینہ میں پہنچ تو مدینہ انہیں مجاہدین سے خالی ملا تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ گھر کا معاصرہ کر لیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے کہنے لگے کہ آپ خلیفہ بنیں اور حضرت عثمان کے قتل کے خلاف ہماری مدد کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہیں تو وہ جو بسرہ سے اور کوفہ سے لوگ آئے تھے جب انہوں نے سنا تو وہ بڑے حیران اور پریشتان ہوئے واپس چلے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پاس کہنے لگے آپ ہمارا گورنر بدلیں مصر کا گورنر بدلیں انہوں نے کہا کس کو گورنر بنایا جائے تو انہوں نے محمد بن ابی بکر کا نام لیا اور محمد بن ابی بکر بظایر ایسا تھا مدینہ میں کہ کچھ آل مدینہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان کے کردار سے خوش نہیں تھے حضور سنم المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ انہوں نے جب سنا کہ محمد بن ابی بکر کو مصر کا گورنر بنایا جائے آپ نے اسی وقت خط تیار کیا محمد بن ابی بکر کو بلایا ان کے حوالے کیا فرمایا تم جا کر مصر کے گورنر بن جاؤ اور یہ نظام تم سمالو اب ان کے پاس کوئی بہانہ تھا نہیں وہ سارے کے سارے لوگ واپس چلے بسرہ اور کوفہ کے بھی واپس چلے گئے عبداللہ بن سبا یہودی نے جب دیکھا کہ جو سازش تیار کی تھی وہ تو ناکام ہو رہی ہے اب اس نے مروان کے ساتھ مل کر یا کسی بھی طریقے سے ایک اور خط تیار کیا حضرت عثمان غنی رضی عمد بن عبی بکر جب تمہارے پاس پہنچیں انہیں اسی وقت قتل کر دینا اور ان کے جو دیگر ساتھی ہیں ان کے ساتھ تم جو چاہو سلوک کرو جو چاہو سزا دو یہ خط لے کر وہ شخص مدینہ سے مصر کے لئے روانہ ہوا اس کافلے کے پاس گزرا جو عبداللہ بن سبا مدینہ میں لے کر آیا تھا اب واپس جا رہا تھا مصر تیز رفتاری کے ساتھ ہونٹ گزرا انہوں نے کوئی توجہ نہ دی واپس وہ مدینہ کی طرف پلٹا انہوں نے کوئی توجہ نہ دی وہ پھر واپس مصر کی طرف پلٹا کافلے والوں نے کوئی توجہ نہ دی پوچھا کون اور کہاں جا رہے ہو یہ کافلہ محمد بن نبی بکر کا تھا اس نے کہا مجھے میں خلیفہ کا قاصد ہوں اور مجھے امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے مصر کے گورنر کے لئے خط دے کر بھیجائے اس نے خط نکال کے دے دیا اب بتائیں اگر یہ عثمان غنی رضی اللہ کا قاصد تھا اگر عثمان غنی رضی اللہ نے خط دیا تھا وہ یہاں کافلے والوں کو خط کھول کے دکھاتا یا سیدھا گورنر کے پاس جاتا مصر میں اس نے یہی خط کھول کے محمد بن نبی بکر کو دکھایا اس میں لکھا تھا کہ محمد بن نبی بکر جو ہی تمہارے پاس پہنچ انہیں قتل کر دیں اب ظاہر سی بات ہے انسان جب وہ اپنے خلاف لکھا ہوا یہ پائے گا کہ مجھے تو خود امیر المومین نے خط دے کر بیجا کہ تم گورنر بنو اور پیچھے سے خط لکھ کر بیعی دیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے تو محمد بن نبی بکر بپر گئے وہ وہی سے واپس پلٹے مدینہ میں آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے حضرت علی رضی سے فرمایا کہ یہ دیکھیں یہ خط لکھا ہے آپ ہماری مدد کریں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہاک تمہارا کافلہ مدینہ میں واپس آیا تمہیں تو پتا چلا کہ یہ خط آیا ہے یہ بسرہ کا کافلہ جو واپس گیا تھا کوفہ کا کافلہ جو واپس گیا تھا تمہارے ساتھ ساتھ وہ بھی واپس آگئے ہیں ان کو کس نے بتایا اس خط کی خبر کس نے دی یہ ساری سازش ہے اور حقیقتاً سازش تھی عبداللہ بن سبا کی طرف سے یہودی کی طرف سے لیکن نتیجہ کیا نکلا اس وقت کسی نے بھی یہ سازش پہ کان نہ دھرے نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں نے چالیس دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا معاصرہ کیا اور چالیس روز کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اس تلاوت کے دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ان باغیوں نے شہید کیا جو در پردہ حقیقت میں یہودیوں کی سازش تھی اس میں کچھ مسلمان بھی اس فتنہ تھا جس کے بعد اسلام میں فتنہ اور فساد کے دروازے کھلے پھر آج تک کھلے ہیں بند نہیں ہوئے اس کے بعد جو جنگ سفین ہوئی جنگ جمل ہوئی حتی کہ واقعہ کربلا بھی اسی کا نتیجہ ہے اسی سازش کا نتیجہ اس کے بعد اسلامی حکومتیں پنپنے نہیں پائیں ہر جگہ سازش انسان اٹھاتی رہی اور یہ سارے کا کیا دارہ یہودیوں کا تھا آج کل بھی میرے بھائیو سوشل میڈیا پر اس طرح کی خبر عور پر ٹانگ پھیلتی رہتی ہیں کبھی کس کے خلاف کبھی کس کے خلاف فوراً ان پہ کان نہیں دھرنے چاہئے حقیقت میں وہ کیا ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے تو جب تک بات کی تحقیق نہ کر لی جائے اس کے سچے یا جھوٹے ہونے کی اس وقت تک بات کو آگے بڑھانا نہیں چاہئے حضور علیہ صلی اللہ کے فرمان گرامی کا مفہوم ہے فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات دوسروں کو بتا دے جو بات سنی فوراں دوسروں تک پہنچائیں جو سنی فوراں دوسروں تک پہنچائیں اس طرح تو سازش کرنے والے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں بات پھیلتے پھیلتے اتنی دور تک چلی جاتی ہے کہ اگر تاقیق کرنے کے لئے بیٹھیں تو سرہ ہی نہیں ملے گا کہ اس کی ابتدا کہاں سی ہوئی اگر ایسا کر لیا جائے جو ہی بات پہنچے اس کی تاقیق کر لی جائے پتا چلے کہ جوٹ ہے وہیں روک دی جائے سچ بھی ہو تو پتا چلے کہ فترہ فساد والی بات ہے اس کو آگے بڑھانا ہی نہیں چاہیے برحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کو اٹھارہ ذل حج کو شہید کیا گیا آپ رضی اللہ تعالی وہ مبارک ہستی ہیں جنہیں آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم نے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح تک کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تشریف لائے کسی شخص کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ اس کے گھر میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں یہ سعادت صرف اور صرف عثمان غنی کو ملی کہ آقا دو جہاں کی دو بیٹیاں نکاح ہو کر آپ کے گھر میں آئی سبحان اللہ یہ سعادت صرف عثمان غنی کو ملی ہے ایک مرتبہ آقا علی صلی اللہ علیہ روایت نکل کرتے ہیں ایک مرتبہ آقا علی صلی اللہ مدینہ کے ایک باغ میں تشریف فرما تھے میں ان کے ساتھ تھا کسی نے دروازہ کھولنے کی اجازت چاہیے حضور علی صلی اللہ نے فرمایا دروازہ کھولو اندر آنے کی اجازت دو اور اسے جنت کی بشارت دے دو سبحان اللہ حضور علی صلی اللہ نے دیکھا نہیں کہ آن کون رہا ہے دروازہ ابھی کھلے گا لیکن حضور نے پہلے ہی بتا دیا کہ آنے والا جنت یہ اس کو جنت کی بشارت دے سبحان اللہ دروازہ کھلنے سے پہلے ہی بتایا جاتا یہ علم نبی ہے سبحان اللہ یہ آنقہ دو جہاں کا علم ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ نے فرماتے میں گیا دروازہ کھولا تو سامنے ابو بکر صدیق تھے سبحان اللہ میں نے آنقہ علی صلی اللہ سلام کی بشارت سنائی کہ حضور علی صلی اللہ آپ کو جنت کی بشارت دی آپ باغ میں تشریف لائے حضور علی صلی اللہ کے پاس بیٹھ گئے دوبارہ دستہ کوئی دروازہ کھلنے کی اجازت چاہی حضور علی صلی اللہ نے فرمایا یہ جو آیا ہے اس کے لئے دروازہ کھولو اور اسے بھی جنت کی بشارت دو سبحان اللہ ابو موسی اشری رضی اللہ نے فرماتے یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے بند دروازے کے اندر سے آقا علی صلی اللہ سلام بتا رہے ہیں جنت کی بشارت دو گویا آقا علی صلی اللہ سلام آنے والے کو بھی جانتے ہیں اس کے کردار کو بھی جانتے ہیں اور اس کے آخرت کے حشر کو بھی جانتے ہیں کہ آخرت میں وہ کہاں جائے گا یہ بھی جانتے ہیں جن کی نگاہ میدان معاشر تک ہو اور میدان معاشر کے فیصلوں تک ہو کہ جنتی کون ہے جنمی کون ہے اس کے سامنے کل کا دن کیا معنی رکھتا ہے جو معاشر رضی اللہ تعالی میں نے کہا حضور علی صلی نے آپ جنت کی بشارت دی ہے وہ بھی اندر تشریف لے آئے تیسری مرد پہ پھر دروازے ایک پہ دستک ہوئی آنے کی اجازت طلب کی حضور علی صلی نے فرمایا یہ جو آ رہا اس کے لئے دروازہ کھولو اسے جنت کی بشارت دو لیکن مسائب و علام کے ساتھ اللہ اللہ پہلے دو کہ جنت کی بشارت دی مسائب و علام کا ذکر نہیں کیا اب جو تیسرے آئے فرمایا اسے جنت کی بشارت دو مگر یہ بھی بتا دو کہ بڑی سختیوں کے بعد جنت میں جانا ہے بڑے مسائب و علام جھیلنے ہوں گے حضرت ابو موسی رضی اللہ نے فرماتے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے حضرت ابو موسی رضی اللہ فرماتے میں جا کے دروازہ کھولا تو سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ میں نے ارز کی کہ حضور علی صلی اللہ نے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے مگر یہ بھی فرمایا ہے کہ مسائب و علام کے ساتھ جنت کی بشارت ہو حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے جب بشارت سنی تو بارگاہ الہی میں دعا فرمائی یا اللہ مجھے سبر کی توفیق عطا فرمائی کیونکہ حضور علی صلی اللہ سلام نے فرما دیا جنت کی بشارت تو ہے مگر اسی لئے تو دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے سبر کی توفیق عطا فرما عثمان غنی نے تو یہ نہیں فرما کہ یا رسول اللہ جنت تو مرنے کے بعد ملے گی اور ابھی پتہ بھی نہیں کہ میں مروں گا کب اور مسائب و علام تو ابھی آئے نہیں پتہ نہیں آئیں گے کب اگر عثمان غنی کا عقیدہ ہوتا نہ یہ کہ نبی کل کی خبر نہیں رکھتے تو عثمان غنی ضرور پوچھتے یا رسول اللہ کیا اللہ نے آپ پہ وہی نازل کی آپ نے مجھے بتایا یا خود صحیح بتا دیا نہیں پوچھا صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی صرف آج کی بات نہیں سامنے کی بات نہیں کل کی بات نہیں نبی ہمارے گھر کی ہمارے کردار کی ہمارے سیرت کی بھی خبر رکھتے ہیں ہمارا معصر کے بعد جو انجام ہوگا ہمارے نبی اس کی بھی خبر رکھتے ہیں یہ صحابہ کا عقیدہ تھا ورنہ عمر بن خطاب صدیق اکبر نے کوئی سوال کی بارگاہ میں نہیں کی ان کا عقیدہ تھا ہمارے نبی جانتے ہیں کہ جنتی کون ہے جہنمی کون ہے اس سے پتا چلا کہ نظریہ احل سنت عقیدہ احل سنت وہی حق ہے کہ اللہ کے نبی کل کی خبر بھی جانتے ہیں اس کے بعد کی بھی جانتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی محق تو شہادت سے کئی سال پہلے حضور علی صلی کا وسال مبارک ہوا گیارہ ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی شہادت ہوتی ہے پینتیس ہجری میں درمیان میں چوبیس سال کا فاصلہ ہے چوبیس سال کے بعد جو کچھ عثمان غنی کے ساتھ ہونا تھا مدینہ کے باغ میں بیٹھ کر آقا نے چوبیس سال بعد کا نظارہ دیکھ کر عثمان غنی کو چوبیس سال پہلے بتا دیا تھا سبحان اللہ یہ ہمارے آقا کی نظر ہے چوبیس سال بعد بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اب یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اس کو کوئی جھٹلا بھی نہیں سکتا ہر کوئی کہتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم سے حوالہ دیں اسی کا حوالہ ہے تو عثمان غنی رضی اللہ مسائب و علام کی خبر آقا علی صلی اللہ دے گئے تھے عثمان غنی رضی اللہ تعالی وہ ہستی جنہیں آقا علی صلی علی نے اپنی دو بیٹیوں کا رشتہ دیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی زن نور رین کے لقب سے ملقب ہوئے سبحان اللہ زن نور دو نور والے جس کے گھر میں نبی کی دو بیٹیاں چلی جائیں نبی کی بیٹیوں کی وجہ سے وہ نور والا بن جاتا ہے جس کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی بیمار تھے آقا علی صلی 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 رضی اللہ تعالی ہم کے ساتھ اعادت کے لئے تشریف لے گئے حضرت عثمان غنی زمین کی طرف موں کیے ہوئے لیٹے تھے آقا علی صلی 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 ارز حضور علی صلی 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 ارز کی یا رسول اللہ پتہ نہیں حشر کیا ہوگا میرا رب مجھ سے رازی ہے یا نراز پتہ نہیں اس وجہ سے حیاء آتی ہے کہ میرا رب کہیں مجھ سے نراز نہ ہو جائے آقا علی صلی صلی مجھ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ عثمان سے کہیں عثمان آسمان والوں میں نور ہیں اور زمین والوں اور جنت والوں کا چراغ ہیں سبحان اللہ جو آسمان والوں کے لیے نور بن جائے زمین اور جنت والوں کے لیے چراغ بن جائے ایسا نہیں ہو سکتا کہ رب اس سے راضی ہے غزو مقالی صلی اللہ وآلہ نے چندہ گٹھا تھا وقت ہو گیا ہے اللہ تعالی